موسیقی اسلام علیکم ویلکم تو ایسے ایف کوکنگ فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے ٹھک ٹھک ہوں گے خریت سے ہوں گے اچھی صحت کو انجوائے کر رہے ہوں گے جناب آج ہم ایسے ایف کوکنگ پہ آپ کے لیے لے کے آئے ہیں مزیدار سے گول گپے والی پوری کی رسپی گول گپے میں جو پانی اس کے ساتھ یوز کیا جاتا ہے پانی پوری ہوتی ہے تو پانی کے بغیر تو وہ ظاہر ہے بن نہیں سکتی تو ایک سپیشل قسم کا گول گپے والا پانی ہوتا ہے جس کی رسپی میں آپ کو پہلے دے چکی ہوں اور پہلے اس لیے دیئے ہے کہ یہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے تو آج ہم اس کی پرفیکٹ پوری کی رسپی شیئر کریں گے جو کہ پھولے گی مزیدار بنے گی اور بلکل بزار والے سٹائل میں اور بزار والے طریقے سے جیسے کمرشل بنای جاتی ہے یہ جو گول گپے کی پوری ہیں وہ والی رسپی آج میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہیں تو چلیں فٹا فٹ سے بنانا شروع کرتے ہیں لیکن اس میں میں آپ کو دو میٹھر بتاؤں گی ایک وہ جو کہ پرفیشنل طریقے سے بناتے ہیں اور دوسرا تھوڑا سا ٹرکی میٹھر ہے تو چلیں فٹا فٹ سے بنانا شروع کرتے ہیں ویڈیو کو سکپ نہیں کیجئے گا پوری دیکھئے گا اور اچھی لگے تو شیئر بھی کیجئے گا اور اگر چینل پر نہیں ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیا کریں دیکھنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے لیکن سبسکرائب کرنے والے بہت ہی کامنا ہے یہ جناب آپ کی طرف سے ایک محبت بڑا پیغام ہوتا ہے ہمارے لئے جب آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو چلیں فٹا فٹ سے گول گپے والی پوری بنا گول گپے کی پوری بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں آٹا چاہیے میں نے یہ وائٹ والا آٹا لیا ہے اور اگر آپ گھر کا چکی کا آٹا لے رہے ہیں تو اس میں دو چمچ دو کپ میں سوجی ڈالنے یہ جو آٹا ہے اسے گول گپے بڑے پرفیکٹ بنتے ہیں اور جناب اس میں میں نے تھوڑا سا پانی ڈالا ہے اور کوئی چیز اس میں نہیں ڈالنے گے صرف تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہوئے ہم نے اچھی طرح سے اس کو گوند رہنا ہے ویسے تو کوئی بھی آٹا گوندے تو اس میں پانی تھوڑا تھوڑا گھر کے شامل کیا جاتا ہے لیکن گول گپے کی پوری کے لئے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالنا اس لئے ضروری ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے بہت زیادہ ہارڈ رکھنا ہوتا ہے اس کی ڈو ہم ہارڈ بنائیں گے یہاں پہ جناب آٹا ہمارا مکس ہو گیا تو اب ہم اس کو ایک شیٹ کے اوپر ٹرانسفر کر لیتے ہیں اور اس کو ہاتھوں سے مسل کے اور کوشش کریں کہ آپ پانی نہ لگائیں ہم نے اس کو تھوڑا سوفٹ بنا لینا ہے یہ دیکھیں اب یہ ڈو سوفٹ ہو گیا لیکن ہارڈ ہے یہ دیکھیں کنسسٹنسی اس کی جو ہے نا وہ کافی ہارڈ ہے یہ دیکھیں تو اتنی ہارڈو جو ہے یہ دیکھیں ٹوٹ رہی ہے کھینچی نہیں جا رہی ہے اور اس کو ہم رکھیں گے ایک بول میں اور اس کو آئل نہیں ہم یہاں پہ لگائیں گے اور اسے گریس نہیں کریں گے بلکہ میں نے ایک ٹاول جو ہے نا وہ بگوک اس کے اوپر رکھ دیا ہے اور دس منٹ کا اسے ریسٹ دیا ہے اب جناب ہم نے اس کو لینا ہے تھوڑا سا اس کا پیس اور اس کو ہم ایک رول سا بنائیں گے پہلے اور پھر اس کی چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا لیں گے یہ بلکل چھوٹی چھوٹی گولیاں اس طرح سے بنائیں گے اب گولیاں بنانے میں نا ایک بہت ہی خاص احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب ہم نے گولی بنانی ہے نا تو اس کے اندر کسی قسم کے سلوٹ نہیں رہنی چاہیے کسی قسم کے کریک نہیں رہنی چاہیے اگر کریک رہ گے تو آپ کی پوری نہیں پھولے گی اب ایک اور اہم چیز جو ہے وہ جو پروفیشنل لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس کو ہم نے اس کے اوپر سکرین آئے اور یہ بہت زیادہ ہم نے بنا گئے کٹھی رکھنی ہوتی ہے تو وہ آئل رکھتے ہیں اور آئل کے اندر کو پھینکتے جاتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم کپڑے سے اس کو ڈھانکے رکھیں جو کہ مشکل ہوتا ہے یہ آئل ہمارا ضائع نہیں ہوگا اس آئل کو ہم اب ٹرانسفر کر لیں گے کڑائی میں جس میں ہم تلائی کا گام کریں گے ان کو فرائی کرنے کا یہ دیکھیں کافی زیادہ بولز بن گئی ہیں اب ہم ایک بول لیں گے اس کو ہلکا سا پریس کریں گے اور اوپر بیلن سے اس کو بیل لیں گے اب کچھ لوگ گول گپ پر آور شیپ میں بھی بناتے ہیں یہ دیکھیں اب ہم نے نہ اس کو زیادہ موٹا بیلنے اور نہ باریک بیلنے ایک ہمارا بن گیا اوئل اس کے اوپر لگا گیا اب ہم اس کو ایسے بھی رکھ دیں گے کہیں بھی تو یہ اس کے اوپر خوشکی نہیں آئے گی اور دوسرا ہم نے گول بنا لیا پہلے ایک سائیڈ سے بیلا پھر دوسری سائیڈ سے بیلیں گے تو گول ہو جائے گا اور یہ دیکھیں اسی طرح سے ہم نے نہ زیادہ موٹا اور نہ باریک بیلنے اس طرح سے ہم ان کو بیل کے رکھ لیں گے اچھا اس کا ایک اور آسان طریقہ ہے جس سے اس کی شیپ بڑی پرفیکٹ آتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس میں آپ نے کیا کرنا ہے ایک اس کو آٹے کو روٹی کی طرح بیل لینا ہے اور اس کی جو تھکنے سے وہ وہی رکھیں گے جو پہلے رکھی ہے اور پھر ایک ڈکن کی مدد سے یا کسی کٹر کی مدد سے مناسب سائیز کے گول گول ٹکیاں اس میں بنا لینے ہیں یہ دیکھیں یہ اوپر سے ہم نے اس کی آٹا جو ہے اضافی اتار لیا اس کو دوبارہ سے بیل کے کر لیں گے آئل ہمارا گرم ہو گیا تھا اب یہ ٹکیاں ہم اس میں پھینکیں گے اور ہم نے جب ٹکی اس کے اندر پھینک نہیں ہے تو وہ اوپر کو اٹھنے لگے تو ساتھ ہی ہم نے اس کو پریس کرنا ہے اس طرح سے چمچ کی مدد سے یہ دیکھیں جب ہم اس کو پریس کریں گے تو یہ پھول جائے گی اس طرح سے ان کو سب کو ہم نے فرائی کر لینا ہے ان کی سائیڈ بھی چینج کرنی ہے اور ان کو ایک سے دو منٹ تسلی سے پکانا ہے یہاں پہ اگر کیکنگ پراسیس جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں نہ ہوگا ان کا تو پھر یہ سوفٹ ہو جائیں گے پکنے کے بعد کرنچی نہیں بنے گی یہ بہت اہمٹی پیس کی یہ دیکھیں سائیڈ چینج کر کے ان کو ایک دو منٹ لازمی پکانا ہے اس طرح سے ہم نے ساری جو پوری ہیں وہ فرائی کر لینی ہے بہت آسان ہے بڑی ایزیلی بن جائیں گے اور گول گپے بھی آپ کے سارے پھولیں گے یہ دیکھیں یہ جو ہم نے کٹنگ کی تھی نا گول گول بن گئی ہیں یہاں پہ جناب ہم نے پانی ریڈی گار کے لیے رکھا ہوا ہے جو کہ گول گپے میں یوز ہوتا ہے اس کی ریسپی میں آپ کو ایک دن پہلے دے چکی ہوں اس کو دیکھ لیجئے گا اس میں کچھ مسالہ ہی جاتے ہیں اور یہاں پہ ہم اس کی فیلنگ بنا لیتے ہیں جس میں میں نے تھوڑے سے بائی لالو لیا ہے چنے لیا ہے پیاز لیا ہے ٹیماتر سبز میرچیں تھوڑا سا چاٹ مسالہ تھوڑا سا بنا ہوا زیرہ تھوڑا سا نمک تھوڑی سی کالی میرچ یہ ساری چیزیں آپ اپنے زائکے کے مطابق ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تاکہ تھوڑا سا میشی ہو جائے اور یہ دیکھیں گول گپا میں آپ کو توڑ کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اتنے کرنچی گول گپے بنے ہیں اور بلکل پرفیکٹ بنے ہیں اب اچھوڑا دو نئی ویسان پھول لیتے ہیں نا کتے پھر ہوئی جانتا ہے نا یہ دیکھیں یہ ٹوٹی پر جیسی شکل والا گول گپ ہے ہمارا اور یہ گول گول گپ ہے اس کو ہم فیل کرتے ہیں یہ دیکھیں جناب اس کی فیلنگ بھی ہو گئی اب ایک اور کو ہم فیل کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر آپ کیچپ ڈالیں چٹنی ڈالیں املی کی گرین چٹنی ڈالیں یا دہی ڈالیں جو آپ کو پسند ہے ڈالیں اگر وہ چٹنیا آپ کو بنانے کی ریسپی چاہیے تو مجھے کمنٹ کیجئے گا میں وہ بھی آپ کو بہت جلد پروائیڈ کروں گی بنا کے تو یہ دیکھیں جی گول گپے ہمارے ریڈی ہو گئے پانی بھی ریڈی ہو گیا فیلنگ بھی ریڈی ہو گئی اور مزیدار سے گھر میں بننے والے گول گپے ریڈی ہیں فیضہ آپ کو ٹیسٹ کرتے ہیں میرے گول گپے ہو گیا ہے ریڈی اور اب میں اس کو پانی میں ڈوب آگے ہوں گی آمی 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 رہا مارے پاس یہ پانی ہوں ڈوب آئے میرا کول گپا ڈوبنا جانا ڈوبنا جانا مجھے مزا آگے مزے کے گول گپے کچھ گول گپے پارٹے آتے ہیں لیکن میرا گول گپا پر فیکٹ تھا ڈوبارہ سے کھاتے ہیں بہت مزے ہی ہو گیا ہے ہوئی ہوئی میں تو بھی اوہ زیادہ کول گپے کھاؤں گی آپ بھی بنا گے کھائے گا اور تب تکھے لے سکے پہچے سکے آوری اللہ پیس